اعوذ باللہ من الشیطان اتفاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرع لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتم من لی ثانی یفقہ قولی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے جو نیک بندوں کی موسٹ پرومیننٹ جو ان میں ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالی کے خود بھی وہ بہت بڑی صفت ہے تو اللہ تعالی نے اپنے جو نیک بند ہیں ان میں بھی یہ صفت رکھی ہے اور وہ ہے معاف کرنے کی صفت ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان میں یہ صفت پائی جاتی تھی تو ہمارے جو ایک مشہور امام گزرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی تو شروع شروع میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی ان پر بہت ظلم کی ہے بہت زیادتیاں کی تو جب وقت گزرا اللہ تعالی نے علم کا خزانہ تھا ان کے پاس تو جب وقت گزرا اللہ تعالی نے ان کو شہرت دی تو وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا جنہوں نے ان پر زیادتی کی تھی جنہوں نے وہ بعد میں لوگ آئے ان سے معافی مانگی کہ جی آپ ہمیں معاف فرماتے ہیں ہمیں یہ کر دیں ہم سے بہت بڑی بھول ہو گیا غلطی ہو گیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ان سب کو معاف فرما دیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے بیٹے تھی صالح تو وہ ان کے پاس آئے کہ والی صاحب چنہیں ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھاتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے پاس آپ نے معافی مانگیا آپ نے ان کو معاف فرما دیا کہتے ہیں وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں آپ پر ظلم کیا تھا اور آپ سے معافی بھی مانگی آپ نے ان کو بھی ان کو کیا کیا احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا بھی معاف فرما دیا صالح نے کہا کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی انہیں تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگی دی کہتے ہیں میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لئے معاف فرما دیا کہتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادر کرنے والا منادر کرے گا فرشتہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ پر قرض ہے یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے معاف کیا تھا یعنی کیوں؟ اپنا عجر صرف اللہ سے طلب کیا تھا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا عجر اللہ کے ہاں ہے اور اللہ کے ہاں کن کا عجر ہے؟ ان لوگوں کا عجر ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے معاف کیا میرے بھائیوں دوستو بزرگو یہ بہت ہی بڑی صفت ہے اور یہ بہت ہی آج آپ دنیا میں چکر لگا لیں اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نہ ہمیں یہ صفت پیدا کرنے والا بنا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی صفت ہے کیا آدھے کہ ہر انسان پریشانیوں میں گر ہے مصیبتوں میں گر ہے تکلیفوں میں گر ہے اور لوگ لوگوں میں ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لئے سبر کرنے والے بنو برداشت کرنے والے بنو قرآن پاک میں رشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور سبر کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے آپ کو دھوکہ دے آپ پر جاتی کرے آپ کو تنگ کرے آپ کو ٹون کرے مختلف طریقوں سے آپ پر جاتی کرے آپ اسے اللہ کی رضا کے لئے معاف فرما دیں اسے کچھ نہ کہیں اگر وہ آپ پر جاتی کر رہے آپ اسے کہتے بھائی میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لئے معاف کیا اگر اسے نہیں کہنا اللہ سے ہاتھ دعا اٹھا کر کریں کہ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لئے اس بندے کو معاف کیا ہے اور میں اپنا جنہ آپ سے چاہتا ہوں بس اور مجھے کوئی کسی انسان سے نہیں چاہیے اور واقعی ایسی بات ہے اس دنیا میں جتے بھی انسان ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے کرنے والی ذات سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی سے ہمیں اپنی مدد مانگنی چاہیے اپنی پریشانی بھی اللہ سے ہی کرنے چاہیے کیونکہ دیکھیں جتنی بھی مصیبتیں تکالیف ہیں اللہ ہی کی طرح سے آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے باہر نکالتے ہیں اور دیکھیں جو پریشانی آتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کے عامال ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے لوگ آپ کو تنگ کرنے آپ کو ظلم و زیادتی کریں تو اس میں صرف ایک چیز اپنا نہیں ہے لوگوں کو معاف کرنے کے عادت لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں اور دیکھیں اگر آپ کسی کو دیکھ رہے نا گناہ کرتے ہوئے کہ جی یہ بندہ یہ گناہ کر رہے تو اس کا ڈھنڈورہ نہ پیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ نہ دوسرے مسلمان کی دوسرے انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخر میں پردہ پوشی کرتے ہیں دیکھیں پہلی امتوں میں جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نہ یہ گناہ کیا ہے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ کا کتنا ہم پر رحم و کرم ہے کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں چھپے کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ رسوانی کرتا تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ رسوانہ کریں اگر کسی کے ہمیں کوئی بری بات کوئی گناہ ایسی ہمیں کوئی بات جو اس میں عیب ہے جو اس کی بچارے کی وہ ہے کہ وہ دوسرے سے بیان نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی اس کا عیب کسی کا پتا چلا ہے کوئی ہمیں کوئی بری بات پتا چلیا گناہ پتا چلا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے اس کا پرشار نہ کریں لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈورہ نہ پیٹیں ہم اس سے بچنا چاہیے بہت بری بات ہے اس وجہ سے بچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آج میں کسی کے پردہ پوشی کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی کریں گے اسے معاف فرما دیں یہ اپنے اندر عادل پیدا کر لیں معاف کرنے کی تو دیکھیں جب آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو کل اس وجہ سے معاف کرنا ہے کہ کل اللہ کے دربار میں جب میں حاضر ہوں گا میرے اعمال اللہ کے دربار میں کھاتا میرا کھلے گا تو اس وجہ سے میں اللہ سے حجر مانگوں گا کہ اللہ دنیا میں میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا تھا اس وجہ سے صرف تیری وجہ سے میری اور کوئی نیت نہیں تھی یہ نیت سے اس وجہ سے معاف کرنا ہے کہ میں اللہ سے حجر طلب کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس دن آخرت کے دن ہمیں بھی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے والا بنائے برے کامے سے بچنے والا بنائے اور معاف کرنے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ